سوال کے دو حصے پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر امیر کے دل میں جو فیصلہ آئے وہ فیصلہ سنا دے تو کیا وہ جائز ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ کمیٹی بنا دیں اور کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد پھر فیصلہ دیں تو وہ زیادہ جائز ہے اسلام میں کیا چیز زیادہ جائز ہے اور کیا کمیٹی کے ممبر جو ہیں وہ باری باری امیر بنتے رہیں ایسا ہو حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا اور حضرت عثمان نے ایسا کیا وہ بتا رہے تھے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ انڈیا سے ڈاکٹر رفی صاحب آپ کی کال ہے آپ بھی بڑا خوبصورت سوال لاتے ہیں تو آج بھی بڑا خوبصورت سوال لائیں شورہ اور عمارت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ تنازع تو دعو تبلیغ کے دو طوقوں میں چلی رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو میں عالمی ایشیوز پر اسلامی نکتہ نظر کے پروگرام میں کر چکا ہوں اور اس پر سارے پہلوں پر گفتگو ہو چکی ہے تو بارہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ امیر کے لیے شورہ ضروری ہے شورہ کے لیے امیر ضروری ہے پس امیر اور امیر بدلا نہیں جاتا نہ تاریخ اسلام میں اس کے اندر کوئی مثال موجود ہے کہ ہر دفعہ امیر بدل دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جب امیر بنا دیا گیا بس وہی امیر رہا آخر سے آخر تک اور وہ شورہ جو ہے مشاہ کرنے کے بعد پھر امیر پر جو القاہ ہوتا ہے اس کے مطابق امیر فیصلہ کرتا ہے تو شورہ امیر کی پابند ہوتی ہے اور امیر جو ہے شورہ سے مشاہ کرنے کا پابند ہوتا ہے یہ ہے اسلام کا طریقہ کار اور اسی طریقہ کار پر جو ہے سیرت کے اندر مثالیں ملتی ہیں اور خلفہ راجدین کا سارا دور اسی طرح چلتا رہا اور اس کے اندر یہ کہ کئی لوگوں کے مشاہ کر کے ایک امیر بنانا اس کا بھی ثبوت موجود ہے اور ایک آدمی جو امیر اپنی ثواب دید سے اپنے بعد کسی امیر کو نامزد کر دے اس کی بھی مثال موجود ہے جنہاں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا امیر بنا دیا کہ وہاں کوئی کسی سے مشاہ نہیں کیا اپنی ثواب دید پہ بنا دیا پھر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے شورہ بنا دی جیسے آپ نے خود بھی اس کو منشن کیا اور ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مشاہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا لیجئے لہذا انہوں نے مشاہ کر کے حضر عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا دیا تو دونوں مثالیں ملتی ہیں لہذا دونوں طریقے کار پر لیکن بنانا امیر ہے ایک ضروری لہذا ایک امارت جی ایک شخص کی ضروری ہے وہ امیر پھر یہ ہے کہ شورہ سے مشاہ کرنے کے بعد پھر اس کو جو علقاء ہو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ اسلام کا طریقہ اور اسی طریقے سے اگر آج دعوت تبلیغ کے اندبی صورتحال پیدا ہو گئی اس کا یہی کہا گیا ہے اس وقت بھی میں نے یہ موقع اختیار کیا ایک امیر ضروری ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ امیر بنے امیری تبلیغ لہذا بس ایک امیر ہے وہ امارت کا نظام ان کی آگے شورہ ہے شورہ سے مشرق ساتھ چلتے ہیں یہ طریقہ کار جو ہے کہیں نہیں ہے کہ جناب وہ شورہ بن گئی اور بدل بدل کے امیر بنائے گیا ایک دفعہ ایک امیر بن گیا جس کو دعوت تبلیغ کے میں جو فیصل کا نام دیتے ہیں کہ فیصل بنا دیا لیکن اگر وہ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس فیصل بنانے کے زمانے میں بھی کہ جس کے اندر مفتی زین العابدین مولانا سید آمد خان صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور وہ جو مولانا عنام الحسن صاحب نے وہ شورہ بنائی تھی کہ بھی تم لوگ مل کے ایک امیر بنا لینا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ والے طریقے کو اختیار کیا تھا لیکن بعد میں وہ بنائی نہیں سکے تقریباً کئی پچیس سال چھبی سال تھی اسی طرح گدر گئے وہ امیر نہیں بنا سکے اور اس کا اظہار جائے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سید آمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سنا یہ کہ وہ اظرار یہ اظہار بھی کرتے رہے نہیں کر سکے اور وہ فیصل کے اوپر فیصلے کرتے آ رہے ہیں لہذا سنت کا طریقہ اور صیرت کا مزاج یہی ہے ایک امیر مقرر ہونا چاہیے لہٰذا وہ ایک امیر مقرر ہو اور اس کے اعتداء آگے سارا کا سارا نظام چلے اور پھر دعوت ابلیغ کے اندر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح ایک امیر کا نظام چلتا رہا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مشاہ کرنے کا پابند ہو اور شورا جو ہے امیر کے ماتاعت ہو لہذا جب حضر عثمان غنی عزی اللہ عنہ امیر بن گئے تو پھر وہ جو شورا جنہوں نے مل کے امیر بنایا تھا وہ بھی حضر عثمان کے فیصلے پابند رہے اور اسی کے مطابق انہوں نے معاملی کو آگے بڑھایا تو ورنہ اگر اپنی ثواب دید پہ کرتے حضر عثمان غنی عزی اللہ عنہ پر جب وہاں پر جب بلوا کیا تھا بلوائیوں نے تو پھر وہ اپنے اختیارات سے کو فیصلہ کر کے بلوائیوں کی ٹھکائی لگاتے لیکن چونکہ امیر نے کہا تھا خبردار کوئی ہاتھ نہ آگے بڑھائے میں نہیں چاہتا کہ میرے سے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہے جیزا امیر کا حکم تھا اطاعت امیر کی وجہ سے سارے صحابہ کی ہاتھ بند گئے حضر علی جیسے شہر خدا بھی خاموش کیا کر سکتے ہیں کیونکہ امیر نے کہہ دیا خبردار جیزا وہی ہوا نتیجہ شہادت پر جا کے منتج ہوا لیکن شہادت قبول کیا حضر عثمان غنی نے ان کی کہہ ہو حکم کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکا حالانکہ وہی لوگ جو شورا کے جنہیں امیر بنایا حضر عثمان غنی کو اگر ان کی حکم سے باہر اور بالا تر ہوتے تو وہ یقیناً جو ہے وہ چڑھائی کرتے ان بلوائیوں پر ان بلوائیوں کو ٹھکائی کر کے ان کو بھگاتے اپنے امیر کو بچاتے کہ امیر کا جو کہہ حکم آ گیا تھا اطاعت امیر جو ہے واجب ہے جیزا کوئی صحابی نہیں بولا سب خاموش رہے جیزا نتیجہ کیا ہوا حضر عثمان نے شہادت قبول کر لی لیکن یہ کہ وہ مسلمان کا خون بھی بہنہ گوارہ نہیں کیا تو تاریخ کے حوالے سے بات یہی ہے کہ امیر یہ شورا کے مشاہ کرنے کے پابند اور شورا امیر کے فیصلے کی پابند ہو کر چلتی ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اسی سے کامیابیاں اور کامرانیاں ہوتی ہیں بہت خود بہت شکریہ